جب سے اسرائیل اور حماس کے بھی جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت سے پشیمیشیا کے عرب ممالک میں لوگ سڑکوں پہ اتر کر امریکہ یوکے اور اسرائیل کے خلاف ان کے دوتاواز کے باہر ویروت پردشن کر رہے ہیں کچھ علاقوں میں آگزنی بھی ہوئی ہے کچھ دیشوں میں ٹریگل رسٹرکشنز بھی لگا دیئے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ویروت پردشن کم نہیں ہو رہے ہیں اور اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا فلسطین کا جو مدہ ہے وہ عرب ممالک کو یا عرب دیشوں کو ایک بار پھر سے کٹھا کر دے گا یا نہیں اس کے لیے ہمیں تھوڑے پیچھے اتحاس میں جانا ہوگا کہ کیسے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کی استھاپنا کی گئی جب اسرائیل ایک دیش بنا اور اس وقت اس کے عرب ممالک سے رشتے کیسے تھے اس کے بعد رشتوں میں گرماہٹ یا کڑواہٹ آئی اور آج جا کر وہ چیزیں کیسے بدل گئی ہیں انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل دیش کے استھاپنا ہوئی تھی تو فلسطین کا بٹوارہ کر کے اسرائیل کو کچھ علاقے دیئے گئے تھے لیکن اس پارٹیشن پلان کو عرب اور کچھ عرب ممالک جو ہیں ان کو یہ ایکسپٹ نہیں تھا اور اس کے بعد جو ہے چار پانچ عرب ملکوں نے مل کر اسرائیل سے لڑائی کی اس انیس سو اٹالیس کے لڑائی میں پانچوں عرب دیش ہار گئے اور اس کے بعد فلسطینیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کے بھاگنا پڑا کہا جاتا ہے کہ قریب ساڑھے سات لاکھ لوگ فلسطین کے زمین سے نکالے گئے جو بعد میں لیبنان، سیریا، ایجپٹ جیسے پڑوس کے ملکوں میں آج بھی شرناتی بن کر رہ رہے ہیں اس کے بعد دوسری جنگ 1967 میں ہوئی، تیسری جنگ 1973 میں ہوئی ان تینوں جنگوں میں اسرائیل نے کچھ نہ کچھ فلسطین کے زمین کو عرب ملکوں کو ہرا کر فلسطین کے زمین ہڑپ لی فلسطینی لوگ وہ شرناتی بنتے گئے تو کہیں نہ کہیں عرب ملک کے لوگوں کے دل میں اسرائیل کو لے کر اور فلسطین کو لے کر اسی طرح کی فیلنگز ہیں، اسی طرح کی بھاونائیں ہیں کہ فلسطین کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اسرائیل نے دھوکے سے ان کے زمین کو ہتھیایا ہوا ہے اور ایون سنیوک تراشت نے بھی اس بات کی پشتی کی ہے سنیوک تراشت بھی مانتا ہے کہ فلسطین کے کچھ علاقے جو ہیں اللیگلی اسرائیل میں ہتھیائے ہوئے ہیں اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عرب ملک کے ساتھ اسرائیل کے رشتے ہمیشہ سے ایسے تھے یا بیچ میں کچھ بدلاؤ بھی آئے لیکن جتنے بھی پیس پلانس ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے بھی شانتی بارتا کی بات کی ہے ان کو اپنے جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا ہے بات کرتے ہیں انیس سو اکیون میں ارتالیس کی لڑائی کے بعد انیس سو اکیون میں جورڈن کے راجہ تھے کنگ عبداللہ فسٹ انہوں نے جب اسرائیل کے ساتھ باتچیت شروع کی تو انیس سو اکیون میں الاخصہ مسجد کے پاس جمعہ کی نماز کے بعد ان کا قتل کر دیا گیا عربی نوجوان ایک تھا وہاں پر جروسلم میں جس نے قتل کیا اور بعد میں یہ پتہ لگا کہ کہیں نہ کہیں کنگ عبداللہ کو لوگ اسرائیل کے طرف تھوڑا نرم رویہ رکھنے کے وجہ سے ان سے خفا رہتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا قتل ہوا یہ بات تھی انیس سو اکیون کی بات کرتے ہیں انیس سو اٹھتر کی انیس سو اٹھتر میں اسرائیل کی لڑائی سیریا اور ایجپٹ کے ساتھ ہوئی انیس سو اٹھتر میں ایجپٹ کے ساتھ شانتی سندھی ہو گئی شانتی سندھی کے بعد انیس سو اکیاسی میں مصر کے جو راشپتی تھے انور صداد ان کا بھی قتل ہو جاتا ہے مصر میں ہی کچھ چرمپنتی لوگ ان کے اسرائیل کے اس دوستی سے خفا ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں اور ان کا قتل کر دیتے ہیں ان کے علاوہ اسرائیل کے بھی کچھ راجنیتہ تھے جن کی حتیات صرف فلسطین کے ساتھ بات چیف کرنے یا شانتی وارتہ کے وجہ سے کر دی گئی تھی تو کہیں نہ کہیں اسرائیل اور فلسطین کا یا اسرائیل اور عرب ملکوں کا جو رشتہ ہے وہ صرف راجنیتک بھی نہیں ہے اس کے پیچھے دھرم کا بھی معاملہ ہے ہم سبھی اکسہ ٹی وی پہ یا خبروں میں جب اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ سنتے اف راک کہتے ہیں یہ جگہ جو ہے تین دھرموں کے لیے تین مذہبوں کے لیے مقدس مانی جاتی ہے چاہے وہ یہودی ہوں مسلمان ہوں یا پھر عیسائی ہوں اور وہاں پر زیادہ جو تیور جنگ کہلیں یا جس کے وجہ سے رشتے خراب ہیں وہ مسلمانوں اور یہودیوں کو لے کر ہیں اور یہ بھی ایک ریلیجیس کارن ہے مذہبی وجہ ہے جس کے وجہ سے عرب ملکوں اور اسرائیل کے بیچ میں تنا تنی بنی رہتی ہے بات کرتے ہیں کہ آخر لوگوں کا کیا رویہ رہا ہے حالانکہ عرب ملک میں لوگ ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ رہے ہیں کئی سرویز جو ہے انٹرناشنل تینگ ٹینک کی طرف سے کیے گئے ہیں اور ان تینگ ٹینک نے یہ بات بتائی ہے سروی کر کے کہ کیسے عرب ملک کے جو لوگ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کے راجہ یا ان کے وراشتپدی یا وہاں کی سرکاریں یا وہاں کی حکومت اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبند کو صدھاریں جب تک کہ فلسطین کو اس کا ایک انڈیپنڈنٹ اسٹیٹ نہیں مل جاتا ہے لیکن سال دو ہزار بیس کی بات کرتے ہیں جب راشتپدی امریکہ کے راشتپدی ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک ایتحاسک فیصلہ لیتے ہوئے اسرائیل کی دوستی عرب ممالکوں سے کرا دی جس میں سے بہرین مرکو اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس تھے ان تینوں کے ساتھ جو سندھی ہوئی اسے ابراہم ایک آرڈز کے نام سے جانا جاتا ہے اس وقت بھی جو وچارت ہیں جو جانکار ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جو عرب ملک ان تینوں ملکوں کی جلتہ ہے وہ کبھی اس کو سوئکار نہیں کرے گی لیکن اسرائیل یہ تین عرب ملک اور امریکہ نے ان چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے فلسطین کے مدے کو درکنار کرتے ہوئے ان تینوں دیشوں کی سندھی اسرائیل سے کرا دی اور اب بیچ میں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں اور اس کی پشتی بھی ہوئی ہے کہ کیسے سعودی عرب بھی جو اسلامی ورلڈ میں اسلام کی دنیا میں یا عرب ملک میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ یونیک پوزیشن رکھتا ہے اس نے بھی دھیرے دھیرے چکے سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبند ٹھیک کرنے شروع کیے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور طرح طرح کی کڑبندن ہوتی رہی اور لوگوں کو اس کی بھنک نہیں تھی اور اسی بیچ امریکہ ایک اور پروجیکٹ پر لگ گیا کہ کسی طرح سعودی عرب اور اسرائیل کے بھی رشتے بہتر کر دیے جائیں لیکن حماس کے اس حملے نے ان سارے فالٹ لائنز کو باہر دکھا دیا کہ کس طرح سے اگر آپ اپنی جنتہ کی نہیں سنیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا خامیازہ بیوگت نہ پڑے گا اور آج پھر سے فلسطین کے ہی مددے کو لے کر عرب ممالک میں جتنے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر آ گئے ہیں اور اپنے راجاؤں اپنے سرکاروں سے یہی مانگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سندھی نہیں ہوگی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو غصہ پھوٹ رہا ہے سڑکوں پر کیا اس کے سامنے یہ جو عرب ممالک کے راجہ مہاراجہ یا جو راشت پتی ہیں سرکاریں ہیں حکومتیں ہیں کیا وہ انیس سو ستر اور اسی اور پچاس ساٹھ کے دشک کی طرح جھکیں گے یا وہ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی سندھی کرتے ہیں